ماجد علی شامل روس کے جدید ترین ڈرون کا کام ریڈار کی مدد سے وائی گشت اور زمین کی رسط کرنا ہے روس کا جدید ڈرون تیارہ کرسان اپنے حدف کی شناخت کر کے فضا سے تصویر بھی اپنے مراکز کو منتقل کر سکتے ہیں پرواز کے وقت اس تیارے کا وزن دو سو کلو گرام ہے اور دس گھنٹے تک بلا وقفہ پرواز کر سکتے ہیں راہل گاندی کی رکنیت کی منسوخی کے قلاب پورے ہندوستان میں کانگریس کے مظاہرے اور دھرنے پارلیمنٹ سے کانگریس رہنما راہل گاندی کی رکنیت ختم کیے جانے کے فیصلے کے خلاف کانگریس کے کارکنوں اور رہنماوں کا ملگگیر احتجاج جاری ہے اور اتوار کو بھی کانگریس پارٹی نے پورے ہندوستان میں احتجاج اور ایک دن کا دھرنہ دیا بھارت کا سکھوں کے مظاہروں پر اظہار تشویش کینیڈین ہائی کمیشنر طلب بھارتی حکومت نے گرشتہ روز کینیڈا میں بھارتی کونسل خانے کے سامنے سکھوں کے مظاہرے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کینیڈین ہائی کمیشنر کو طلب کر دیا بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ کینیڈین حکومت بھارتی سفارتکاروں کی حفاظت کو یقینی بنائے گی بھارتی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ کینیڈین حکومت سفارتی آہاتے کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی چین کی کوششیں ناکام روس کا بیلا روس میں جوہری ہتھیار نصب کرنے کا اعلان یقین جنگ خاتمے کے لیے چین کی کوششیں خاطر ہوا کامیاب بھی حاصل نہیں کر سکیں بلکہ روسی صدر ولادی میر پیورن نے بیلا روس میں جوہری ہتھیاروں کو نصب کرنے کا اندھیہ دے دیا عالمی خبرسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادی میر پیورن نے کہا تھا کہ بلکہ روس میں جوہری ہتھیاروں کو زخیرہ کرنے کی سہولت کی تعمیر یکم جولائی تک مکمل ہو جائے گی ڈونلڈ ٹرم نے خود پر فرد جرم آئد کیے جانے کی صورت پر جو بائیڈن حکومت کو کھلی دھمکی دے دی امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرم نے خود پر فرد جرم آئد کیے جانے کی صورت پر جو بائیڈن حکومت کو کھلی دھمکی دے دی ڈونلڈ ٹرم پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اگر مجھ پر فرد جرم آئد کی گئی تو موت اور تباہی ہوگی سابق امریکی صدر کی جانب سے مذکورہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ان کے خلاف ادھاکارہ سٹورمی کو رقم دینے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ایلون مسک نے ٹویٹر کی قدر میں 50 فیصد سے زیادہ کمی کا اعتراف کر لیا دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص ایلون مسک نے اکتوبر 2022 میں 44 ارب ڈالر میں سوچل میڈیا پلیٹ پام ٹویٹر کو خریدا تھا اب پانچ ماہ بعد انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ٹویٹر کی مالیت 50 فیصد سے بھی زیادہ گھٹ کر لگ بھگ 20 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایلون مسک نے اسٹاک گرانٹس کے حوالے سے ایک ایمیل میں یہ اعتراف کیا ایلون مسک نے ٹویٹر کے ملازمین کو اگاہ کیا کہ ان کی مالی مراد کو کمپنی کے ساتھ منسلک کیا جائے گا سعودی ویمن فٹبال ٹیم نے بازابتہ طور پر فیفا رینکنگ میں جگہ بنا لی سعودی ویمن فٹبال ٹیم نے اپنے کیام کے دو برس سے بھی کم عرصے میں بازابتہ طور پر فیفا رینکنگ میں جگہ بنا لی ارمیڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ویمن فٹبال ایڈنسٹریشن کے آفیچل آکاؤنٹ نے ٹویٹر پر لکھا گئے ہمیں فخر ہے کہ ہماری خواتین کی ٹیم فیفا کی درجہ بندی میں شامل ہو گئی ہے سعودی عرب کی ویمن ٹیم نے سال دوہزر اکیس میں کیام کے بازے اب تک نو میچ کھیلے ہیں اور روانسال کے آغاز میں سعودی عرب کی مذبانی میں ہونے والے پہلے خواتین کے دوستانہ ٹوڈرامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا بھارتیوں نیپالی مسافر بردار تیارے آپس میں ٹکرا گئے ملائشیا ملائشیا سے نپال آنے والے نپال ائرلائن کا تیارہ بھارتی دارالحکومن نے دہلی سے کٹمنڈو آنے والی ائر انڈیا کے تیارے سے ٹکرا گیا نپالی میڈیا کی مطابق ائر انڈیا کا تیارہ انیس ہزار فٹ سے سات ہزار فٹ نیچے اتر رہا تھا جب نپال ائرلائن کا تیارہ اسی مقام پر پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر تھا اور دونوں تیارے آمنے سامنے آگئے نپال کی فضائی حدود میں ہونے والے مسافر بردار تیارے کا تصادم بہت معمولی قسم کا تھا جس کے باعث دونوں تیارے معمولی حچکولے کھانے کے بعد سنبھل گئے سعودی حکومت نے غیر ملکیوں کو خبردار کر دیا سعودی حکومت نے روزگار کے لیے بیرون ملک سے آنے والے تمام غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ معلومات کے حصول کے لیے جالی ویب سائٹ سے رجوع نہ کریں اس حوالے سے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبالی کے پریٹ فارم کی انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ مساند کے انوان اور نام سے جالی ویب سائٹ پر کی ویزٹ نہ کیا جائے سعودی طرح ابلہ کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے بیرون ملک سے گھریلو افرادی قوت درامت کرنے کے لیے مساند کے نام سے ویب سائٹ اور ایپ جاری کی ہے خارجہ پولیسی کی بڑی ناکامی حکومت سلا متاثرین کے لیے جنیوہ ڈونر کانفرس میں اعلان کردہ دس ہیاریہ سات ارب ڈالر میں سے صرف بارہ کروڑ ڈالر ہی حاصل کر سکی تفصیلات کے مطابق پاکستان کو سلا متاثرین کے لیے جنیوہ ڈونر کانفرس میں کیے گئے وعدوں پر عمل درامت میں تاخیر کا سامنا ہے تیونس میں اچھے مستقبل کے لیے بہرہ روم کے راستے گئے کانونی طور پر اٹلی جانے والے تارکین وطن کی چار کشتیاں دو روز قبر ڈوب گئیں تھی ابتدائی طور پر پانچ لاشیں برامت ہوئی تھی تاہم مزید چودہ لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ اب بھی بی سے زائد افراد لا پتہ ہیں غیر ملکی خبرسائدارے کی ریپورٹ کے مطابق تیونس میں دو روز قبر ڈوبنے والی چار کشتیوں کو حاصل موسم کی خرابی کے باعث پیش آیا تھا دو روز میں ایران سے پانچ ہزار افغانوں کی وطن واپسی امرات اسلامی افغانستان کی وزارت مہاجرین کے حکام کا کہنا ہے کہ دو دنوں میں ایران سے پانچ ہزار سے زائد افغان اپنے ملک واپس لوٹ چکے ہیں حکام کے مطابق ان افغان مہاجرین میں سے زیادہ تر رضاکارانہ طور پر افغانستان آئے ہیں تاہم کچھ کو ایران سے ملک بدر کر دیا گیا تھا فرانس بھی ٹک ٹاک پر پابندی لگانے والے ممالک میں شامل چینی اپلیکیشن پر پابندی کے بعد فرانس بھی ٹک ٹاک پر پابندی لگانے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا فرانس کی جانب سے سرکاری ملازمین کے فون پر ٹک ٹاک سمیت دیگر اپلیکیشن کے ریکریشنل استعمال پر پابندی آئیت کر دی گئی فرانس کی پبلک سیکٹر ٹرانس ٹرانس فارمیشن اور سیول سرویسز کی وزارت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق حکومت کی طرف سے آئیت کی گئی پابندی پر فوری عمل درامت کیا جائے گا غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین اور انتظامیاں کی سائبر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے ملازمین کے پرفیشنل فون پر ٹک ٹاک جیسی اپلیکیشن کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے بلیو ٹک سے متعلق اہم اعلان کر دیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے اپنے اوفیشل پیج کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ یکم اپریل سے سارفین کے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے بلو ٹکس ہٹانے کا عمل شروع ہو جائے گا تاہم بلو ٹک کو برقرار رکھنے کے لیے فلیکشپ سبسکریپشن پروگرام کے لیے سائن اپ کرنا پڑے گا عمران خان کی اسلام آباد دالت پیشی کا معاملہ پارٹی اجلاس طلب چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی اسلام آباد دالت میں پیشی کے معاملے پر زمان پارٹ میں پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا اجلاس میں پارٹی کی مرکزی قیادت اور قانونی ٹیم شرکت کرے گی اجلاس میں آج اسلام آباد دالت میں پیش ہونے سے متعلق مشافرت ہوگی اجلاس میں اس بات پر بھی غور کیا جائے گا کہ کارکنان کو اسلام آباد ساتھ لے کر جایا جائے یا نہیں پی ٹی آئی کی انتخابی تیاریاں تیز الیکشن سیل قائم چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے انتخابی تیاریاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان نے انتخابی امور کے لیے پارٹی الیکشن سیل قائم کرنے کا اعلان کیا ہے ہمائیوں اختر پی ٹی آئی الیکشن سیل کے فوکل پرسن ہوں گے اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن سیل بھر پور انداز سے انتخابی امور سے پارٹی قیادت اور امیدواروں کو اگاہ رکھے گا آئین کے مطابق انتخابات ہو کر رہیں گے صدر عارف علوی حکومت مخالف کام کر رہے ہیں شہباز شریف وزیراعظم شہباز شریف نے صدر عارف علوی کو پانچ صفات اور سات نکات پر مشتمل جوابی خط دیا ہے صدر عارف علوی نے وزیراعظم شہباز شریف کو چوبیس مارچ کو خط لکھا تھا کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا خط تحریک انصاف کا پریس ریلیز دکھائی دیتے ہیں لاہور جلسہ عمران خان کے حق میں عوامی رفرینڈم تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیراعظم پنجاب چوہدری پرویز اللہی نے کہا ہے کہ لاہور جلسے کے عوامی رفرینڈم نے فیصلہ عمران خان کے حق میں سنا دیا پرویز اللہی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف سن لیں الیکشن سے راہ فرار ممکن نہیں ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار کیے گا اللہ نگے بان موسیقی